نورتھ کوریا نے ایک اور بڑی خبر دی ہے اور کیا ہے وہ خبر؟ یہاں پر دیکھئے سربیا کی بڑی خبر ورلڈ وار نہیں تو روح اور کیا ہے روس یوکرین یود؟ سربیا کا یہ کہنا ہے اس وقت کی بڑی خبر بریک کریں سربیا کے راشپتی الیکزینڈر ووسک نے ایک انٹریو میں کہا روس یوکرین یود ایک ورلڈ وار ہے الیکزینڈر ووسک نے کہا پشتیمی دیش یوکرین کو مہرہ بنا کر روس سے لڑ رہے ہیں ووسک نے کہا ہمیں اس یود کو ریجنل کی طرح کی جگہ وشویود کی طرح دیکھنا چاہیے کیا کہا انہوں نے آئیے سیدھے گوپرو پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا سیدھے آئیے روس یوکرین یود ورلڈ وار نہیں تو پھر کیا ہے یہ انہوں نے کہا الیکزینڈر ووسک سربیا کے راشپتی روس یوکرین یود ایک ورلڈ وار ہے جس میں ویس کے سبی دیش روس کے خلاف لڑ رہے ہیں ہمیں اس یود کو لوکل یا ریجنل یود کی وجہ وشویود کی طرح دیکھنا چاہیے پششیبی دیش یوکرین کو مورا بنا کر روس کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ویشوک سنگرش ہے یوکرین جیسے حالات بالکن پر بھی ہیں لیکن سربیا شانتی بنائے رکھنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑے گا میں چاہوں گا کہ ہماری بگ وار جو ہم نے پہلے والی دکھائی تھی بگ اب گو پرو ویسٹ ورسز ریسٹ اور اس خبر کی بریکنگ کے ساتھ سیدھے میرے ساتھ بریگیڈیا دتا سر موجود ہے سر سربیا کیا کہنا ہے کہ ورلڈ وار ہیز بگن بلکل نشانت دیکھئے کلاسیکل یا کائنیٹک آپریشنز کے طور پہ تو ویشوی اب دشروع نہیں ہوا ہے لیکن جس طرح کے سبی کرن رہے ہیں جس طرح کے علیانسز بن رہے ہیں جس طرح کی ری گروپنگ ہو رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ویشوی اب دو ویباغوں میں بڑھتا جا رہا ہے یا دو دھڑوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور اس پہ دیکھئے ایک امریکہ سینٹرک ورلڈ آرڈ ہے دوسرا چائنا سینٹرک ورلڈ آرڈ ہے اور جس طرح کا رشیہ کا رجان چین کی طرف ہے اور حالان کہ رشیہ نے اس بات کا خندم کیا ہے کہ وہ کسی کا جونیے پارٹنم رہی ہے لیکن آپ یہ دکھیں کہ جس طرح کا رشیہ، ٹرکی، ایران اس طرح کے جو کانٹریز کا ایسا اس طرح کے کانٹریز اور یہ کانٹریز کافی اگریسیو ہے اپنی سوچ میں، اپنے ایکشنز میں اور اپنی جو ڈیسیشن میکنگ پاور ہے سر آپ جو بتا رہے میں اگلی ایک بریکنگ بتا رہا ہوں